اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج جون انیس سو چوراسی کی پہلی تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النبا سیونٹی ایٹ کی آیت تئیس سے ہوگا ویان جلا آرہا تھا حق اور باطل کی اس کشم کش کے بعد جہنم کی زندگی کا اور کہا یہ جا رہا تھا جو میں نے متعدد درستوں میں جس کی وضاحت کی کہ جہنم کے متعلق قرآن میں یہ چیز ہے کہ وہ آج بھی تمہارے گھات میں ہے تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں وہ تمہیں دیکھ رہی ہے تم جہنم کی آگ میں جھلس رہے ہو اتنا ہی ہے کہ ایک وقت پر وہ بارز ہو کر سامنے آ جائے گی تم بھی دیکھ لوگے وہ تو آج بھی دیکھ رہی ہے اور اس عذاب کے اندر تم مبتلا ہو تو میں نے عرض کیا تھا اور بار بار یہ عرض کیا کہ قیامت کی یا مرنے کے بعد کی جنت اور دوزف جہنم اس پر ہمارا ایمان ہے قرآن نے جو اس کی تفصیلات بیان کی ہیں شعور کی موجودہ سطح پر اس کی کنار حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی وہ وہیں جا کر معلوم ہوگی لیکن جنت اور جہنم اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے اور جیسا میں نے عرض کیا جنت کا متعلق تو ہمیں پتا نہیں ہے کہ ہم بدنصیب کبھی اس کے نظارے سے آنکھیں ٹھنڈکی نہیں پہنچی ہمیں جہنم کے متعلق تو ہم میں سے ہر ایک جہنم کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے بشرت ہے کہ اس کا احساس ہو کہ وہ کیا ہے لِتَّاغینَ مَعَابَا سرکشوں کا ٹھکانہ ہے لَا بِسِيْنَ فِيْهَا اَحْقَابًا اب وہاں رہیں گے وہ پھر وہی بات آگئی کتنی مدت تک جہنم میں کتنی مدت تک جنت کے اندر مدت یا زمانہ یا ٹائم جو ہے اس کا احساس اس کا تحین بھی شعور کی اس صدح پر مختلف ہوگا آج کی سطح سے میں نے ارز کیا کہ یہ چیزیں اگر وہ اس فلسپہ کے انتاغ سے تک کی جائیں تو الگ چیز ہو جائے گی لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے مرنے کے بعد کی جنت جنم قیامت حشر نشر میزان وغیرہ کا میں نے ارز کیا ہے کہ تمثیلی بیان قرآن نے کیا ہے تمثیلاً بیان کیا ہے اس کی کنا حقیقت کا پتہ نہیں ہے یہ جو ہے کب تک رہے گے کتنا عرصہ ہوگا یہ ٹائم سے زمانے سے وقت سے متعلق ہے یہ چیز اور وقت تو اس دنیا میں بھی شعور کے ساتھ بدل جاتا ہے دن میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب مثلا گھڑی ہے تو اتنے بجے ہیں یا دوپہر آگئی یا سوری ڈھل گیا ذوال کا وقت ہو گیا سوری غروب ہو گیا جب سو جاتے ہیں تو سونے کے بعد اٹھنے کے وقت تک احساسی نہیں ہوتا ہمیں کہ وقت کتنا گزر گیا تو وقت جو ہے وہ تو ہمارے شعور کے ساتھ جاگتا ہے اگر شعور ہمارا کسی طرح سے سویا ہوا ہے محتل ہے تو اس دور میں تو وقت کا احساسی نہیں ہوتا میں نے یوں ہی ایک مثال دی ہے ورنہ یہ تو مسئلہ بہت طول طویل اور امیق ہے اس بحث میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے قرآن نے جو یہاں کہا ہے کہ وہ وہاں رہیں گے آقابہ آقابہ عربی زبان کی اندر ایسی مدد کو کہتے ہیں جو معین نہ ہو متین نہ ہو ڈیٹرمنٹ نہ ہو اور ویسے خالدین افیہ ابدا تو قرآن میں بار بار آیا ہوا ہے جنت کے لئے بھی جہنم کے لئے بھی بلکہ ایک جگہ تو یہ ابدا کی بجائے اور الفاظ بھی آئے ہیں وہ بھی عجیب و غریب ہیں گیارہ بٹا ایک سو ساتھ جہنم کے متعلق بھی اور جنت کے متعلق بھی ہے خالدین افیہ ما دامت السماوات والارض وہ جب تک ارض و سما باقی رہے گی وہ بھی باقی رہے گی اس کے بعد ہے اللہ ما شاعر اببک یہ مشیعت اللہ کی مشیعت پر یہ محقوق ہے اب یہ چیز کے ما دامت السماوات والارض یہ بھی عجیب حقیقت سامنے لے آ رہی ہے ہمارے ہاں کہ یہ اس وقت تک رہے گی بہرحال جیسا میں نے ارض کیا ہے ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری عملی زندگی سے اس کا تعلق نہیں ہے یہ کچھ حقیقتیں ہیں ہو سکتا ہے کہ اسی صفحہ ارض پر انسانی علم کی سطح اور بلند ہوتی چلی جائے تو اس کے بعد یہ حقائق بھی سمجھ میں آ جائیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں تو یہ حقائق بے نقاب ہو کر سامنے آ جائیں گے لیکن جیسا میں نے ارض کیا ہے ان کا تعلق ہماری عملی زندگی سے نہیں ہے ان کے اوپر تو یہ یقین یہ ایمان کہ مرنے کے بعد زندگی ہے اور اس دنیا کے اس زندگی کے جتنے بھی ہمارے عمال ہیں ان کے نتائج سامنے آئیں گے یہ ہے وہ ایمان جس کی آج ضرورت ہے کہ یہ حساب ضرور ہوگا اور اسی پہ قانون مقافات عمل پر ساری عمارت اٹھتی ہے دین کی اسلام کی اور اس میں اسی دنیا کے اندر نہیں بلکہ مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی یہ چیز جاری رہے گا سلسلہ یہ ہے وہ ایمان جو لانا ہوتا ہے ہمیں اس لیے یہ چیز کہ کتنا عرصہ ہوگا کیسی قیفیت ہوگی اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہماری صورت یہ ہے کہ اس بحث میں تو ہم یوں پڑھتے ہیں کہ جنت کے آپ خوروں کے پیمانوں کے وہ تعداد بھی گنتے ہیں ہمارے ہیں حوض کاؤسر کی لمبائی چڑائی بھی گنتے ہیں لیکن ہزار حیف نہ بھی نہیں قیامت موجود جس قیامت میں سے گزر رہی ہے امت وہ کسی کے سامنے نہیں ہوتی یہ کوئی چھوٹا جہنم نہیں ہے کہ جس کے اندر ہم ہی نہیں اس وقت تو بدقسمتی سے جتنی بھی مسلمان کہلانے والی قومیں ہیں دنیا کی وہ ساری جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا ہیں اور یہاں اگر قرآن نے کہا تھا کہ وہ جہنم آپ بھی نظر آ جائے گا ان کے لئے کہ جو دیکھ سکیں ہم اگر دیکھ سکیں تو ہم میں سے ایک ایک شخ جہنم کی زندگی جہنم کی زندگی گزار رہا ہے وہ جہنم جس کے متعلق قرآن نے کہا کہ جس کی آگ کے شولے دلوں کو لپیٹ لیا کرتے ہیں جس کے انگار اقبال کے الفاظ میں انسان اپنے ساتھ اپنے پیٹ پہ لاد کے لے کے جاتا ہے وہاں انگاریں نہیں ہوتے انسان کے اپنے امال کی ہی یہ تپشہ جس کے اندر یہ جھلستا ہے جلتا ہے بہرحال کسی کی تو نہیں ہے ہم سب پہ یہ وارداتیں آتی ہیں سوچئے صحیح حسد کی آگ کبھی آپ نے سوچی ہے سب کچھ مجسر ہے جس کی وجہ سے زندگی کو بڑا خوشگوار بن جانا چاہیے تھا لیکن ایک حسد ہے کہ اسے اتنا زیادہ ملا ہے مجھے کیوں نہیں ملا وہ جتنا کچھ ملا ہوا ہوتا ہے وہ جہنم کا انگارے بن جاتی ہے یہیں ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس کی آگ کیسے دلوں کو لپیٹتی ہے اسے چین ہی نہیں پڑتی ایک حسد میں نے ارز کیا ہے سازشیں مختلف قسم کی ایک دوسرے کے خلاف وسوسہ اندازیاں قرآن جو کہتا ہے اور حسد تو میں نے اس لئے کہا ہے کہ یہ اتنی بڑی آگ ہے کہ قرآن کریم کی آخری صورتیں اس کے بعد قرآن ختم ہو جاتا ہے اس اتبار سے خدا سے پناہ مانگنا جو اس نے کتایا کس کس سے پناہ مانگی جائے حسد کرنے والے سے وسوسہ اندازی کرنے والوں سے تو یہ تو وہ جہنم ہے جو یہاں کریئٹ ہو جاتا ہے پھر وہ جہنم کے اس نے بتایا ہے انسان انسانوں کا محکوم جہنم کا دروغہ مالک ماسٹر یہ اس کے غلام اور آقا پھر جہنم کے اندر کی جو کیفیات لا يزوقون فیہ بردم ولا شرابا الا حمین وغساکا یہ تمثیلی طور پر اسے ہی جو قرآن نے بتایا ہے اگر اسے ہم دیکھیں کہ ہم جس جہنم میں اس وقت مبتلا ہیں کس طرح اس پر یہ چیزیں منتبق ہوتی ہیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی ہمارے دلوں میں جانم کے شولے بھڑک رہے ہیں قرآن نے یہ بتایا تھا دو چار آیات یہ پہلے سے گزر چکی ہوئی ہے ہم تو آخری پارے میں پہنچ چکے ہوئے ہیں وہاں کے تام کے متعلق تھا تامن زا غصت 73 بٹا تیرہ وہ کہنا کہ جو حلق میں اٹک جائے نہ نگلا جائے نہ اگلا جائے سوچتے ہیں کہ یہ کیا کیا پیئے ہے نہ اس قسم کی روٹی کہ جو نہ نگلی جائے نہ اگلی جائے اور اس کے اوپر اس سے کہا جائے کھا اب اسے تو بہت بڑا صاحب اقتدار بنا پھرتا تھا بڑا معزز تھا معاشرے کے اندر صاحب عزت اپنے آپ کو کہتا تھا صاحب قوت اور اقتدار بھی کہتا تھا یہ تیری قفیت تھی اور یہ رزق جو تم نے حرام طریقے سے کمایا ہوا تھا اب کھاؤ یہ تمہارے گلے میں اٹک جائے گا نہ نگلا جائے گا نہ اگلا جائے گا اس قسم کی یہ کمائی والے جو ہے نظر آتا ہے بظاہر کے ساتھ بڑے آزائش میں ہے رزق کی کشائش ہے بڑی دولت ہے یہ سب کچھ ان کے قلب کے اندر کوئی جھانکے دیکھے اور قلب میں کیا یہ قیفیت ان کے چہرے سے بھی نمودار ہو جاتی ہے کہ وہ کس قسم کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں یہ جتنے یہ بڑے بڑے نظر آ جاتے ہیں آپ کو خلاف قانون خرام کی کمائی سے جمع کیا ہوا جو ہے اتنا کچھ دولت کے تو ہم باہر نظر آتے ہیں وہ حقیقت میں جہنم کے انگار ہوتے ہیں جن میں وہ جل رہے ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کی زندگی بھی اندر سے پوچھ کے دیکھئے بھوکے کو تو صرف وہ روٹی نہیں ملتی یہ ایک طبیسی چیز ہے جس کی تکلیف ہے اسے وہ سب کچھ ہوتے سوتے ہیں ان کی یہ قیفیت ہوتی ہے کہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں ایک ایک سمگلر آپ دیکھئے میں آج کی اسطلاح میں یہ بات کرتا ہوں ورنہ یہی بات نہیں ہے کہ یہ سمگلنگ اور یہ بلیک میٹکرین یہی حرام کے ذریعے ہیں آج تو ساری فضاء جو ہے وہ حرام سے بھری ہوئی ہے سانس لینا مشکل ہو رہا ہے لیکن اس کے ذریعے سے جو رزت حاصل ہوتا ہے جو روٹی حاصل ہوتی ہے اس روٹی کے متعلق پوچھئے نہ کس کس طرح سے ان کو چھپانا پڑتا ہے بھاگے بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں اس دولت کو لیے ہوئے ہر طرف سے قرآن کے الفاظ میں کہ موت آتی دکھائی دیتی ہے پر موت آتی نہیں ہے قرآن کے الفاظ میں کہ وہاں نہ زندگی ہوتی ہے نہ موت ہوتی ہے دولت کے امبار موجود ہوتے ہیں ان کو چھپانے کے لیے عذاب اتنا مسلط ہوتا ہے ان کے اوپر سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے یہ غیر قرآنی معاشرے کے اندر یہ جتنے ذرائع رزق کے بھی آپ سمجھتے ہیں ان کو بھی آپ دیکھئے احساس تھوڑا سا بیدار ہو جائے پھر دیکھئے کہ ایک ایک انگارہ ایک ایک رزق کا نظر آتا ہے ان کے سامنے جو قرآن بتا رہا ہے یہ تو انفرادی طور پر بھی اس نے بتایا اجتماعی طور پر تو ایک چیز ایسی آتی ہے قرآن کی سامنے میں جب اس پہ غور کیا تو نظر آ گیا کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ یہ ہر دور کے اندر حقائق اس کے بے نقاب ہوں گے بعض ایسے قرآن کی اسطلاحات ہیں جن کا مفہوم ہمارے دور میں آ کر بے نقاب ہو کر سامنے آیا ہے پہلے شاید سمجھ میں بھی نہ آ جاتا ہے قرآن کریم میں بڑی عجیب و غریب آئے ایٹی ایٹ اوور سکس اٹھاسی بٹا چھ سات کہہی جیے لَيْسَ لَهُمْ تَعَامٌ إِلَّا مِنْ ذَرِيْعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِ مِنْ جُوِن کہا کہ اس قوم کا رزق جو ہے ایک ایک لفظ ہے یہ ذریعی کا جو کہا ہے آپ اس کی جامعیت پہ غور کیجئے اور پھر آج کے جو سیاسی حالات ہیں قوام کے ان پر نگاہ ڈالیے سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کیا کہا گیا ہے سمندر کے کنارے پہ یہ نظر آیا کرتا ہے سمندر کی سطح کی اوپر جھاڑ جھنکار بیکار چیزیں اس قسم کی وہ کٹھی ہو جاتی ہیں اور اس سے جب وہ اس کی چھل آتی ہے خشکی کی طرف تو وہ اس کے ساتھ وہ چیزیں خشکی پہ چھوڑ جاتی ہیں پانی پیچھے ہڑ جاتا ہے قرآن کی کے سال پہ بھی تو جب ہم تھے تو دیکھتے تھے کہ وہاں کام از کام چھوٹے چھوٹے کوئلے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی ہوتے تھے وہاں یہ بھکمنگوں کی غریبوں کی موتاجوں کی یہ بچے یہ لڑکیاں وہ وہاں سال کی اوپر ادھر ادھر سے پھرتے رہتے تھے اور وہ ان چیزوں کے اندر سے جو کچھ وہ سمندر چھوڑ جاتا تھا اس میں سے یہ چیزیں اکٹھی کرتے تھے اسی کے اندر ایک اس قسم کی وہ جھاڑی بھی ہوتی تھے کہ جس کو معیشی بھی نہیں کہتے تھے یہ بھی چیز ہوتی تھی عربوں کے ہاں اب دو چیزیں یہ جاغد رکھی ہے سمندر کے بحر زخار نے اپنے دوان سے اپنی موج سے بہت سی چیزیں بیکار نکمی جو ان کے ہاں کسی کام نہیں آسکتی وہ ساحل پہ پھینک دیتے تھے اور یہ موتاج اور غریب بچے ان کو چنتے تھے ان کی بیکار سمجھی ہوئی فاضلہ چیزیں سمندر کے چھل کی طرح جو پھینک دیں میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ بات آگے سمجھ میں آ جائے گی آج اس دنیا کے اندر ایک قومیں ہیں developed nation جن کو کہا جاتا ہے نشونما یافتہ قومیں supreme powers بھی ان کو کہا جاتا ہے وہ ان قوموں کی جنہیں غریب مفلس مہتاج undeveloped یہ کہا جاتا ہے وہ انہیں aids دیتے ہیں اپنے ہاں کی بچے خوچی ہوئی ذریعی جو ہے ان کے ہاں کی ان کی سمندر کی موچیں پھینکتی ہیں اور ہم ساحل کی اوپر ان میں سے چن چن کے رزق اپنے لیے لیتے ہیں یہ جہنم حیث ہے اپنے ہاں کی بہترین چیزیں کبھی آپ کو نہیں دیتے ہیں خواہ و اسلح ہو خواہ و غزق اور آکھ ہو کچھ چیزیں جو ان کے ہاں فالتی ہوتی ہیں بچے خوچی ہوئی ہوتی ہیں ان کو پھینک لیں ہم لپک کی ان کو چنتے ہیں کیا بات ہے ایک لفظ ذریع کی کیا کہہ گیا ہے قرآن آج کے دور کی سیاست میں اس کے معنی بے نکاب ہو کے سامنے آتے ہیں کہ یہ چیز کیا کہہ گیا ہے یہ قومیں جو جہنم کے اندر ہیں جن کو اب تھرڈ ورلڈ کہا جاتا ہے جن کو محتاج اور مفلس بنایا جاتا ہے جو کچھ ان کی طرف پھینکا جاتا ہے یہ اس کی کیفیت ہوتی ہے ذلت اور خاری محتاجی کی جو ہے وہ تو الگ رہی طبیع طور پر بھی جو کچھ ملتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے ہاں کا پھینکا ہوا رہی ہوتی ہے اس کو ہم چنتے ہیں اور پھر اس رزق کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُخْنِ مِنْ جُوِنْ نَشْوَ نُوَا دینا تو ایک طرف رہا بھوک بھی پوری نہیں ہوتی اس سے مٹی سارے دیتے ہیں تو اس طرح سے وہ مالک کی حسیت سے سپر پاور بن کر لیتے ہیں یہ تو محتاجوں کی طرح وہ سمندر کے کنارے سے چنکے وہ جھاڑ پوچھ جو ہے اور کیفیت اس کی یہ ہے کہ اس سے بھی ضروری آتوری نہیں ہوتی بھوک نہیں مٹتی فربہی نہیں آتی کیا کھا رہے ہیں ہم آج کل کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ جسے جو کچھ کہہ کے میں کھا رہا ہوں خالصتاً وہ وہی کچھ ہے آٹا آٹا نہیں ہے گھی تو میں نے کہا ہے نا کہ وہ نامی استاذ وہ جو چاند سال پہلے تک جس کو ابھی ڈالڈا کہا جاتا تھا اور وہ ایسا تھا کہ اگر کوئی شخص ڈالڈا لینے جاتا تھا تو وہ چھپا کے اپنا کٹورہ لے کے جاتا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے یعنی اس کو بیجتی سمجھا جاتا تھا ڈالڈا گھی آم تھا اور ڈالڈا یہ تھا رفتہ رفتہ اس کے بعد وہ ڈالڈا نہیں اب گھی نام اس کا ہو گیا تو گھی جو تھا آپ کے ہاں وہ نابید ہو گیا دین کا پتہ ہی نہیں ہے مذہب کوئی دین کہہ رہے ہیں ہمارے ان بچوں کا اب کوئی سمجھائے کہ صاحب گھی سے طاقت آتی ہے فربہی آتی ہے اس میں یہ فائدے ہوتی ہیں کہ انہیں مت ماری جاتی ہے ماری گئی آپ لوگوں کی وہ گھی سے تو کام ہوتا ہے کھانسی لگتی ہے بخار ہوتا ہے اب انہیں کیا بتا ہے کہ صاحب جسے گھی کہا جا رہا ہے یہ گھی نہیں ہے گھی کیوں نہیں ہے کہا جاتا ہے اس کو گھی لکھا جاتا ہے اس کو گھی خریدا جاتا ہے گھی کہا کے کھایا جاتا ہے گھی کہا کے سارا مذہب ہے کبھی تو یہ تھا مرہوم میرے دادا مرہوم نے وہ حکیم طبیب بھی تھے انہوں نے میری تعلیم انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا میرے آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ گھی جو ہے آج کا یہ طبیبوں کے نسخوں میں لکھا جایا کرے گا اب وہ نسخوں میں بھی نہیں لکھا جا سکتا ہے نسخوں میں جو دعائیاں لکھتے ہیں حکیم وہ نہیں خالص ملتی کہیں سے اور جو باہر سے آتی ہیں ان کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ روز جو کچھ یہ ہو جاتا ہے کہ اتنی دعائیاں ہیں ان کے اندر زہریلا مادہ ملا ہوا اتنا کچھ کھانے کے بعد پہلے وہ دس بیس برستہ کو اس دوائی کو کھلاتے ہیں جب دوسری کمپنی کوئی اور دوائی اس کے مقابلے میں ایجاد کر لیتی ہے تو اس کے متعلق آ جاتا ہے کہ اس کو نہ کھانا بڑا زہر پیدا کرتی ہے قوموں کی قوموں کو تباہ کرنے کے بعد وہ آرنگ دے رہی ہوتی ہے زری بھی اس قسم کی ملتی ہے زری تو کیا اس کے جہنم ہونے میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے پھر زری لا يسمن و لا يغنی من جوہن یہ دیکھنا ہو کہ لا يسمن و جو ہے کہ نشو نوا بھی نہیں ہو سکتی غریبوں کے بچوں کو تو پوچھے نہیں لا جوہن جو قرآن نے کہا ہے بھوک بھی نہیں مٹتی کھاتے پیچھے گھرانے کے بچوں کو کس سکول میں دیکھئے یہ سکول جو آپ کے ہاں انگریجی سکول کہلاتے ہیں تین تین چار چار سو روپیہ مہینہ ان کے فیس وغیرہ کا اثر ہوتا ہے چھٹی کے وقت میں جو بچے نکلتے ہیں وہاں سے ان کو دیکھئے ان کے چینوں کو سو بچے کے چینوں کو نچوڑو تو ایک کترہ خون کا نہیں نکلتا اس میں زرد روح ہڈیاں بچارے یہ کیفیت ہے وہ سارا کچھ بچاری ہیں مائیں ان کو میک اپ کر کے کچھ بھیج دیتی ہیں تو کچھ نظر آتا ہے ایک کترہ خون کا نہیں ہوتا لای اس میں دیکھا کس جہنم میں ہم دی رہے ہیں اور ہم نے ہی میں نے کہا ہے کہ اب تو یہ وہ ایک دنیا پوری اس جہنم کے اندر جی رہی ہے جہنم کے جو دروہے ہیں بس انہی کے ہاں ہیں جو کچھ ملتا ہے باقی قوموں کی قفیت یہ ہو رہی ہے قرآن کی تشبیہات عجیب ہیں کھیتی کی تشبیہ وہ عام طور پر دیتا ہے اور بڑی معصوص اور موثر تشبیہ ہوتی ہے کھیتی کے لئے پانی کی ضرورت ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پانی تو ملتا ہے ان کو اگر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے پودے پا اسی وقت جھلس جاتا ہے اور اگر یاخبستہ پانی ڈال دیا جائے تب بھی جھلس جاتا ہے پانی کے اعتدال پر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے ملے گا تو یہ سب کچھ لیکن ملے گا اس طرح سے کہ وہی چیز جھلس جائے دونی ایکسٹریم کے اوپر اگر ہو وہ کھولتا ہوا ہوتا بھی جھلس جائے اگر وہ یاخبستہ ہے تب بھی جھلس جائے پودہ نشو نمہ نہیں پاسکتا اس پانی سے یہ پانی بتایا گیا سکتا ہے اور وہ بھی آج کل اس گرمی کے تمہانے میں تم ملے تاؤ ہے ورنہ کئی کئی دن تک تو اب پانی بھی بند رہتا ہے غصاک یہ ذہن میں آیا کہ یہ طالباً ان کو باندھ کے بھیڑوں بکوں کی طرح اس طرح سا کھانا پینا کوئی دیا جاتا ہوگا وہ کہا ہے جزام وفاقن آہا عمل خود نتیجہ بن کر یہ کچھ سامنے آئیں گے تمہارے وفاق عجیب چیز ہے کانگرویس ہوتا ہے فٹ کر جائے جو کسی چیز کی اوپر بلکل صحیح صحیح عمل کا نتیجہ یہ کچھ ہوگا یہ اس لیے تھا کہ انہم کانو لا یرجونا حساب ایک بات وہ کہتے تھے کون پوچھ سکتا ہمیں کون پوچھنا والا ہے ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن میں یہ خلاق سمایات ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا انہوں نے یہاں انتظام کر رکھا ہوتا ہے غلط نظام کے اندر یہ چیزیں یہ لوگ انتظام کر رکھتے ہیں اپنا جس کے پاس اتنی دولت حوتی ہے اس کے لیے وہ انتظام کرنا کچھ مشکل نہیں کہ ہمیں کون پوچھ سکتا ہے کہا یہ اسزام باطل میں گریفتار تھے کہ ہمیں کون پوچھ سکتا ہے اور اس لئے وَقَذَّبُوا بِعَاجَاتِنَا جو ان سے کہا جاتا تھا کہ ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی مسکرہ دیتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہو صاحب دن بے دن پنپ تی چلی جا رہی ہے صاحب ان کی قیفیت یہ تھی یہ ایک چیز ہے یہ تمام خرابیوں کی جڑھ ہے جو انسان یہ سمجھے کہ مجھے کون پوچھ سکتا ہے اور تمام حسنات کا سرچشمہ ہے یہ ایمان کے نہیں اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو پھر بھی ایک دیکھنے والا ہے کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو پھر بھی ایک پوچھنے والا ہے اور کسی باہر سے دیکھنے والے اور پوچھنے والے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو کچھ میں کرتا ہوں بلکہ سوچتا ہوں میری عارضوں تک بھی جتنی چیزیں ہیں وہ ایک نتیجہ مرتب کرتی ہیں اور وہ میرے اندر نتائج جمع ہوتے رہتے اپنے وقت کے اوپر وہ باہر آئیں گے جیسے وہ خون کا سرطان ساری عمر پتہ نہیں چلتا مریض کو پتہ اس وقت تک چلتا ہے جب وہ لا علاج ہو چکا ہوتا ہے یہ وہ عمال کے نتائج ہوتے ہیں جو انسان کے خون میں حلول کیے ہوئے ہوتے ہیں لہذا یہ سمجھنا کہ مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا اور جو کچھ کہہ رہے ہو کہ مقافات عمل ہے ہر عمل کا ایک نتیجہ یہ سب غلط ہے کوئی بات نہیں ہے دیکھ لیا ہم اور وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ سب جہاں تو تم موت کرتے ہو مرنے کے بعد کیا تھا آپ میں وہ آئے تھے وہ کہتا ہے کہ مولا کوئی بات نہیں وہ بھی تمہیں ڈرنے کی بات ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے میں نے انتظام کر رکھا ہے کہ وہاں بھی ہم عیش کریں گے ایک مسجد بنا دیں گے ایک یتیم خانہ کھول دیں گے ناکھوں کا خون چوسنے کے بعد اس میں سے چند قطرے جو ہیں زکاة کے طور پر دے دیں گے جنت میں گھر بن جائے گا قرآن کہتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے انتظام کر رکھا ہے یہ ہے جنہیں احساس نہیں ہوتا کہ واقعی ہر عمل کا ایک نتیجہ مرتب ہوگا خود فریبی میں بھی مبتلا ہوتے ہیں خدا فریبی میں بھی مبتلا ہوتے ہیں کہ وہاں بھی ہم عیش کریں اور یہ ہے کسی وعیس سے وعیس سن دیکھئے جب وہ بتائے گا کہ امیروں کی دولت جو ہے وہ اگر اس میں یہاں خرج کریں وہاں دیں درسگاہ میں دیں دارالعلوم میں دیں فلان یتیم خانے میں دیں وہ جتنے بھی اپنے انہوں نے کھول لے ہوئے ہوتے ہیں وہ دیتے چلے جائیں وہ ایک ایک بیسے کے عوض میں ایک ایک جنت میں گھر کی ہی ان کے عوض لکھتے تھے ہیں سب یہاں ہی انہوں نے پٹے کرا لیے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہ سب خود فریبی ہے عزیز آن امان باہر کی الفاظ میں تو خدا فریبی بھی ہے یہ یہ ساری چیز یہ ہے اس کی کہ مجھے اس کا حساب نہیں دینا چیز حالانکہ آگئی ہے وَكُلَّ شَيْنْ أَحْسَيْنَاهُ كِتَابٌ حالانکہ قیفیت یہ ہے کہ جو کچھ بھی کوئی کرتا ہے ہم اسے درج کیے جائے محفوظ کیے جاتے ہیں ایک عمال نامہ کے اندر یہی ساتھ ہی جا کہاں سکتا ہے بھاگ کہاں سکتا ہے سکتا ہے اور اس لیے وہاں یہ کہا جائے گا وہی جو میں نے کہا تھا ذُقْ اِنَّا كَانْتَ الْعَزِيزُ الْخَرِيمُ اپنے کیے کا اب بدلہ چک تو بہت بڑا موتبر صاحبِ عزت اور صاحبِ اقتدار بنا بھرتا تھا یہاں ہے فَزُوقُ فَلَنْ نَزِيدَكُمْ فِي اللَّا حَلَابًا چکھو اپنے عمال کے نتائج کر بھوکتو نتیجہ جو کچھ چیخو چلاو اب تو سوائز کے کہ یہ عذاب زیادہ ہو کچھ اور نہیں ہوتا تھا اس کے مقابلے میں اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا اگر یہ بات سے بھی تفصیل سے پہلے آ چکی ہیں لیکن جب میں نے ارز کیا ہے نا کہ آخری پارہ ہے اس میں جب بھی کوئی بات آئے گی تو میں چاہتا ہوں کہ آخری بار بھی اس کو ایسی تفصیل سے بیان کر دیا جائے کہ وہ سبت ہو کر رہ جائے جو کچھ پہلے کہا گیا تھا ایک لفظ قرآن کا جو ہے دنیا بھر کے مذاہب کا غلط تصور جو تھا قرآن کی ایک اسطلاح نے ایک لفظ نے ان پر خطے تنسیق کھینچ کر اور بتایا کہ حقیقت کیا ہے ساری دنیا میں مذہب یا اچھے عامال اس کا نتیجہ نجات کہا گیا ہے نجات نجات کے معنی ہوتے ہیں کسی عذاب میں کسی مصیبت میں مبتلا ہو جانے کے بعد اس سے چھڑکارہ حاصل ہو جانے صبح اچھا بھلا تھا لو لگی بخار ہوا بہرحال کچھ وقت تک وہ رہا علاج کیا اس کے بعد پھر اسی حالت میں پلٹ کے آگیا جیسا صبح کو تھا اسے کہتے ہیں نجات ایک حالت اس کے بعد کوئی اس سے غیر حالت خرابی کی حالت مصیبت کی حالت اس کا دور ہو جانا پھر ویسے کا ویسا ہو جانا جیسا وہ صبح پہلے تھا یہ ہے مذہب کا محاصل یہ جتنی مشکتیں مذہب کی ریاضتیں قرمانیاں یہ سارا کچھ کہے کے لیے ہر مذہب میں یہ تصور ہے کہ پہلے انسان اچھا بھلا ہوتا ہے اس کے بعد اس پر کوئی عذاب آتا ہے اس عذاب سے چھٹکارہ حاصل ہو جانا یہ ہے مذہب کا منتحہ عبادتیں خدا کی رحمتینا نیک عمل سارے اس لیے کہ وہ جو بخار ہوا تھا اس کے لیے یہ دوائیاں ہو رہی ہیں بخار اتر جائے اترنے کے بعد کیا ہوگا جیسا یہ پہلے تھا ویسا ہو گیا یعنی کچھ حاصل نہیں ہوا پھر ویسا ہو گیا دنیا کے تمام مذہب یہی کہتے ہیں ہندو مد کا تو چکر پوچھئے نہیں پچھلے جنم میں جو غلط کام کیے تھے اس کی سزا بھوگتنے کے لیے اس جنم کے اندر پھر وہ پوچھے نہیں کس کس طرح سے گریفتار ہوتا ہے کتنے کرور اس قسم کے چکر دیے جاتے ہیں اس کو کہے کے لیے تاکہ جیسا یہ اس سے پہلے تھا ویسا ہو جائے عیسائیت میں ہر انسانی بچہ اپنے ماں باپ کے اولی گناہ کا پشتارہ اپنی پشتے لات کے یہاں آتا ہے اور وہ اسے جہنم میں پھینک دیتا ہے اس سے بچنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں سوائے اس کے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارے پر ایمان لائے جائے ایمان لائے جائے تو پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا تھا یہودیوں کے ہاں پہلی تو چیز یہ ہے کہ جنت ہے ہی بنی اسرائیل کے لیے دوسرا کوئی جا نہیں ساکتا ان میں سے بھی انہوں نے کچھ وہ ثبت کے زمانے میں ان کے بڑے بڑوں نے کچھ گستاخیا کی تھی اس کی سزا بھگتنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے جہنم کے اندر یہ ڈالے جائیں گے پھر ان کے بڑے بزرگ آئیں گے اور وہ خدا سے سفارش کریں گے ان کو وہاں سے لکال کے جنت میں لے جائیں گے پھر وہ جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو گئے مسلمانوں کے ہونے کے بھی نجات کا یہی تصور ہے حساب کتاب ہوگا جہنم میں پہنکے جائیں گے اب اس جہنم کے متعلق پھر بزار میں خیش بڑا فلسفہ بگارتے ہیں کہ جی وہ جہنم میں بس ایسے ہے جیسے سینیٹوریم میں کسی تبدک کے مریض کو ڈال دیا جائے وہاں سارا کچھ وہ علاج بھی کرائے مشرکتیں اٹھائے احتیاط ہو سب کچھ ہو آخر میں پھر کیا ہو بخار ہونے سے پہلے جیسا تھا ویسا ہو جائے یہی ہے نا کوئی کہتے ہیں کہ دوبی کی وہ بھٹی گیا جہنم بھٹی ہے کپڑوں پہ جو علائش وغیرہ لگ گئی تھی میلے ہو گئے تھے بھٹی چڑھا دیا اس میں سے یہ میل کوچیل نکل گئی کپڑا پھر ویسا ہی سفید ہو گیا جیسا پہلے تھا یعنی یہ ہے وہ علم جو میں بار بار دہر آ رہا ہوں کہ یہ ساری گردشیں یہ سارے چکر یہ دنیا میں آنا عبادات مذہب کی مشکتیں ریاضتیں خدا کے آکام کی اطاعت یہ سارا اس لیے کہ جیسا یہ پہلے تھا ویسا بن جائے کسی طرح سے تصوف والے آئے انہوں نے کہا یہ اہل شریعت والے بات جانتے ہی نہیں ہیں اصل میں بات کچھ اور تھی تصوف تو ویدانت ہے نا ویدانت سے بات شروع کیجئے پہلی بات جو میں نے ہندو دھرم کی کہی ہے وہ ان کی شریعت ہے جنم کی ان کے ہاں ویدانت میں یہ ہے کہ انسان کی روح خدا کی روح خدا کی روح کا ایک جسہ ہے وہاں سے کسی طرح سے یہ چھڑکے الگ ہو گئی اور آ کے یہاں مادے کے دلدل میں پھنس گئے اب یہاں پھنسی ہوئی ہے چیخ رہی یہ جتنی ریاضتیں ہیں تصوف کی ریاضتیں تو بڑی سخت ہوتی ہیں ان سے بھی ان کی بھی کم نہیں مثلا یہی ایک مہینہ دیکھ لیجئے کوئی رمضان کا اس موسم میں اس گرمی میں لیکن ان کی ریاضتیں اس سے بھی مشکتہ طلب ہوتی یہ سارا کچھ کس لیے کیا جائے کہ یہ جو خدا کی روح کا ایک حصہ دلدل میں پھنس چکا ہے دلدل کی کسافتوں سے نکل کے تو پھر خدا کی روح کے اندر مواپس چلا جائے حلیہ جی ملادہ فرمائیے یہ سارا جتنا یہ سارا کاروبار خدا کا یہ خارہ نظم و نصد یہ انتظام وحی پیغمبر آنا شریعتیں لانا آقام خداوندی کی اطاعت کرنا موت زندگی صحاب کتاب صحابہ اس لیے کہ جیسے پہلے تھے ویسے کسی طرح سے ہو جائے کیا خیال ہے آپ کا اس قسم کے خدا کے متعلق کیا تصور ہے کہ یہ سارا دھندہ اس لیے کیا ہوا ہے کہ جیسا یہ پہلے تھا پھر ویسا ہی ہو جائے تو جیسا یہ پہلے تھا ویسا رہنے کیوں نہ دیا اللہ میں نہ پھر کاری کاری کھاہ linked کی ہوا ہے یعنی آخر العمر منتحہ جو ہے خدا کے اس سارے نظام کا بغول ان کے وہ تو یہ ہے نا کہ کسی طرح سے پھر ویسا ہی ہو جائے جیسا بخار سے پہلے ان کو بخار چڑھنے کیوں دیتا کہ کوئیی eerste اس واسے چڑھنا نہ دیئے دہ پھر ساری ڈاکٹری کے میں چلے اور اللہ میں آپ انی ڈاکٹری چلا ہونڈ رہے بخار چڑھونے نے پھر بخار اتار دینے تو وہ کہنے چل بھئی ہم تو ٹھیک ہو گیا کیا ہو گیا یہ کچھ حاصل نہیں ہوا صحیح لاحصر کتنی بڑی لذت ہے کیا بات ہے صالب عز و جو میں ناؤمیدی جو میں ٹائے جائے وہ جو ایک لذت ہماری صحیح لاحاصل میں ہے ان اعتقادات سے صحیح لاحاصل میں ایک لذت ملتی ہے انسان کی ملتا ملا تو کچھ نہیں ہے اور یہ سارا کا سارا خدا کا نظام خدا کا دین اس کا اسلام اس کی وحی اس کے پیغمبر سارا کچھ اس مقصد کے لیے کہ یہ پھر ویسا ہو جائے مینہ سزد خدا عزیزان ایمان قرآن نے آکے ایک ایک دو دو لفظوں کے اندر یہ سارے تصورات جتنے چلے آ رہے تھے باطل قرار دے دی نجات کا تصور نہیں مفاظن اچیومنٹ کچھ حاصل ہو جانا مصیبت سے چھٹکارا نہیں کچھ حاصل ہونا جیسا پہلے تھا اس کے بعد بخار کے بعد ویسا ہو جانا نہیں زندگی کی ارتقائی منازل کے اندر چلے جانا اور ہر منزل میں پہلی منزل سے اونچا ہو جانا بلند ہو جانا نشون معا پہ جانا اور حاصل کر جانا مفاظا فوض و فلاح جسے آپ کہتے ہیں میں نے اچیومنٹ ہی ایک لفظ ذہن میں آتا ہے جو کہا جائے ورنہ مفاظا تو بہت گہری چیز ہے جو کچھ انسان کو بننا ہے بالاخر تکمیل انسانیت اس کا وہ کچھ بن جانا ویسے کا ویسا رہ جانا نہیں یہ ساری زندگی زندگی کی منازل اس میں یہ عمال یہ وحی الہی یہ ریاستیں یہ سارا کچھ جو ہے وہ سب اس لیے ہے کہ انسان کے اندر کی مزمر صلاحیتیں نشون معا پاتی جائیں اس زندگی میں بھی یہ سطح اس کی بلند ہوتی چلی جائے اور یہ زندگی جو روان ہے آگے بڑھے تو پھر ارتقائی منازل تیہ کرتا ہوا ہر اگلی منزل پچھلی منزل سے ایک ردہ اونچا ہوگا بلند ہوگا آگے بڑھے گا یہ ہے جو قرآن کا محکوم ہے تو آپ تصور فرمائیے اس ایک عقیدے سے قرآن نے وہ کس قدر اتنی بڑی بادل کے عقائد کی تنسیخ کر کے رکھ دی اور ایک پوزیٹیو چیز آپ کو مصبت چیز آپ کو یہ دی ہے کہ کچھ حاصل ہونا ہے مفاظت اور پھر اس کی بھی قرآن کی اسی انداز سے تشریحات جو ہیں وہ سمجھانے کے لیے بہرحال اسی دنیا کی چیزیں ہیں جن کے متعلقہ اس دنیا میں تو وہ اسی شکل میں حاصل ہوں گی وہاں جانے کے بعد کیا شکل اس کی ہوگی جیسا میں نے ارس کیا ہم نہیں کہہ سکتے ہدایق و آناب و قوائب و اطرابن ہدایق و آناب تو بہرحال پھل، لور، انگور یہ سب کچھ اس جنر کی تشریحات قرآن نے یہ بھی کی ہیں یہاں بھی جن قوموں کو یہ چیزیں بافراد اور سہلے انداز میں یہ خالص انداز میں مل جائیں بہرحال جسمانی نشو نماؤں تو ان کی ان قوموں سے بہتری ہوگی نا کہ جن کو وہ کچھ ملے جسے ذریع کہا ہے قرآن نے پھر اس نشو نماؤں کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے آگے جا کے جہاں فرق پڑتا ہے صحیح طریقے میں ان کو استعمال کیا جائے قاہے کے لئے استعمال کیا جائے پچھلے درس میں یہ چیز آگئی تھی جب میں نے کہا تھا کہ شیطان کے معنی ہے رکاوٹ پیدا کرنے والا ہنڈرل حق کے راستے میں جتنی رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرتے چلے جانا تاکہ کاروان انسانیت انسانیت کی منزل تک جا پہنچے یہ ہے دین کا مقصود یہ نشو نماؤں جو پاتے ہیں افراد یہ مومن یہ جماعت یہ قوم وہ اس لئے پاتی ہیں کہ ان جن کو پسمادہ کہا جاتا ہے مفلس و محکوم کہا جاتا ہے ان کے راستے میں جو تم اتنی اتنی رکاوٹیں ڈالتے ہو یہ قوم ان رکاوٹوں کو دور کرے گی تاکہ یہ زندگی کی شہرہ پہ چلتے ہوئے آگے چلے جائیں یہ ہے دین کا مقصود یہ جو چیزیں یہاں ملیں گی بھی جنت کی زندگی میں ان کا استعمال اس مقصد کے لئے کیا جائے گا ان کے ترجموں میں ان کی تفسیروں میں تو آہ بے چاروں کے آسات پہ عورت ہے سبھار ہر چیز جن زیاد کی طرف قوائب حالانکہ یہ وہ چیز تھی اگر یہ صرف عورتوں کے لئے لیے لینا ہے اس کے معنی ہوتا ہے بڑی تقریم اور عزت کی نہایت معزت قواتین اگر کہنا چاہتے ہیں ان کو اس کے اندر ہی شرافت عزت تقریم یہ سب کچھ پشیدہ ہوتا ہے ایک لفظ قعبہ کے اندر شرف و مجد کی پیکر اور اگری چیز ہے اترابہ وہی جو میں نے پسی دفعہ کہا سرزب وجناکم میں کہ ایک لفظ قرآن کا یہ جتنے یہ مسائل آج حقوق کے عورتوں کے حقوق کے متعلق جو جو کوئی یہ تقریمان بربا ہو رہا ہے قرآن کا ایک ایک لفظ مسئلے کو حل کر جاتا ہے اترابہ اگر یہ مرد اور عورت کے مطلق یہ چیز ہے ایک مثال سے بات سمجھ لیجیے کمہار کے ہاں کچھ مٹی گندی ہوئی رکھی ہوتی ہے اسی مٹی میں سے وہ عادہ عصہ لیتا ہے چاک پہ چڑھا دیتا ہے تو اس کے اندر سے وہ خورے بنا لیتا ہے یا اس کے اندر سے کوئی برتن بنا دیتا ہے دوسری مٹی اسی قسم کی جو رکھی ہوتی ہے اس کو چڑھا لیتا ہے اس را ہی بنا لیتا ہے یہ دونوں کی شکلوں کے اندر تو فرق ہوگا مٹی دونوں کی ایک ہوگی پارسی والے ہم گل کہہ کے اس کو اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں ایک ہی مٹی کی اب اگر یہ مرد اور عورت کے متعلق ہے تو ایک ہی مٹی تھی جس میں سے کچھ حصہ مرد کے پیکر میں چاک پہ چڑھ کے آگیا دوسرا حصہ عورت کے پیکر میں آگیا مٹی تو دونوں کی ایک تھی یکسا مٹی سوچئے کہ کوئی مسئلہ باقی رہتا ہے مرد اور عورت کی مساوات کا وہ تو میٹیریل ہی ایک ہے اس پیکر کی اندر شناس کے لیے شکلیں آپ کہہ لیجیے دوسری ہو جائیں گی یعنی اترابہ کہنا قرآن کا کہ مٹی ایک ہی ہے جس سے یہ بنے ہوئے ہیں اور اگر یہ چیز پرس کرو یہ کہا جائے کہ صرف عورتوں متعلق ہے تو میری بیٹیاں سونیں کہ یہ جتنی باہم آپ اس میں عورتوں کی رکابت اور حسد اور ایک دوسرے کے ساتھ چیم گوئیاں سب کچھ ایک مسئلہ حال کر دیتا ہے کہ ہے نا تم تو ساری ایک ہی مٹی کی بنی ہوئی ہو اس لیے ایک دوسرے کے متعلق یہ کیا کہتی ہو بیٹیو تم ایک ہی مٹی کی بنی ہوئی ہو مٹی ایک ہے تم سب کسی کو حکیر نہ سمجھو اپنے سے اسے حکیر سمجھو گے تو اپنی مٹی کو حکیر سمجھو گے کیونکہ وہ تو وہی ہے نا اس مٹی کی عزت کرو گے تو تمہاری مٹی کی بھی عزت ہو جائے گی جیسا اس مٹی کو سمجھو گے ویسی تمہاری پوزیشن ہو جائے گی کیا بات ہے سب اترابہ مرد و عورت کے اندر آئے گی تو اس کے اندر مساوات سے جس سے بہتر مثال ہو کیا سکتی وہ تو قرآن کہتا ہے اس کی مثل تم لای نہیں سکتے ہو ہی نہیں سکتے ترجمہ نہیں ہو سکتا قواہم اترابہ وقاسن لحاقہ قاس تو خیر پیالے کوئی کہتی ہے تشبیحن یہ ایک عریب قوم کی دہاق کے اندر دو خوبیاں ہوتی ہیں سب وہ چھلکتا ہوا بھی ہو لبریز بھی ہو اور پاکیزہ اور مصفہ بھی ہو دو صفتیں ہوں اس پیالے کے اندر یعنی پیالے میں جو کچھ مشروب ہے تو اس کے لیے یہ لفظ آئے گا لبریز بھی ملے اور مصفہ بھی ملے پاکیزہ ملے رزق ملے پاکیزہ ملے اور بھربور ملے جنتی سے کہتے ہیں ساہر ہو سکتا ہے کہ بھرپور میرے پاکیزہ نہ ہو دہاقہ نہیں کہے گا عرب ہو سکتا ہے کہ پاکیزہ ہو اس سے ضرورت نہ پوری ہوتی ہو پھر بھی دہاق کہہ دے ان کے ہاں تو لفظ رزق جو ہے اس کے اندر خصوصیت انہوں نے رکھ دی رزق کے معنی تو روزی ہوتی ہے نا یہی معنی ہوتی ہے روٹی روٹی معنی ہوتی ہے شرط اس کے ساتھ ہے کہ بھروقت ملے اور ضرورت پوری کرنے کے لیے ملے پھر وہ رزق لفظ اس کے لیے استعمال کریں گے کیا قوم تھی کیا قرآن تھا یوں ملے ہر قسم کی دولت جو ہے وہ نشے میں جب انسان اس کے آتا ہے تو پھر پوچھو نہیں کیا کیا بکتا ہے یہ وہ رزق بھرپور ملے گا مصفہ ساتھ جو شرط کہی تھی نا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ لغویتوں میں نہیں ہلجے گا جھٹلائے گا نہیں ہمارے ان قوانین کو نشہ دولت میں بدمست نہیں ہو جائے گا ساتھ کہ یہ رزق حلال بھی تھا متحر اور مصفہ بھی تھا پاکیزہ بھی تھا اور پھر ضرورت کے لیے پورا پورا ملے گا جزام پھر وہی بات جزام من رب کا عطان حسابا یہاں پھر لفظ حساب آیا ہے بڑا جامعہ لفظ ہے بھی زبان کا ہمارے رب کی طرف سے یہ ملا یہ حسابہ کے معنی ہوتا ہے کہ جس کے مل جانے کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہے جو بہتا ہے جنت کی تفصیلات بیان ہو رہے ہیں برپور، رزق، بروقت، بھزق، مصفہ، پاکیزہ، حلال کی کمائی اتنا ملے کہ اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہ رہے اس لیے کہ وہ دینے والے کی یہ صورت نہیں ہے کہ وہ دے اور پھر دیکھے کیوں ہو کتنا کم ہو گیا آج تو صاحب بھئی ذرا سنبھال کے ہاتھ کو دو میاں دیکھتے نہیں ہو کس طرح سے کمی ہو رہی ہے سب ہم تو دیتے ہیں تو یہ بھی ساتھ ہوتا ہے وہ دینے والا وہ ہے کہ رب السماواتِ لَبْ تمہاری ہی ربوبیت نہیں ساری کائنات کی ربوبیت کا ذمہ دار ہے اس کے نظامِ ربوبیت سے جو کچھ ملے گا وہ اس لیے کسی وقت کمی نہیں کر دی جائے گی کہ صاحب وہ اس دفعہ فصل کم ہوئی ہے حاصل کم ہوا ہے یہی پانی کم رہ گیا ہے ہمارے ہاں کے ڈیمز کے اندر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا کاروبار بند رہے ہیں روز یہ ہو رہا ہے سنبھال کے برتو کفایت کرو یہ ہو جائے وہ کرتا ہے کہ یہ خوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہماری ربوبیت کی اندر تو پوری کائنات کی ربوبیت ہمارے ذمہ ہیں اس میں سے کچھ کم نہیں ہوگا تم کتنا لے جاؤ گے اس کے اندر رب السماواتِ وَلَرْ وَمَا بَيْنَهُمَا یہ بَيْنَهُمَا آپ دیکھئے سائنس دان بھی اس سے پیش تر تصور نہیں کرتا تھا کہ یہ خلا جی واقعہ ہوئی ہے کروں کے اندر یہی نہیں جو ہمیں خلا نظر آتی ہے یہ تو کائنات تو جس کی پہنائیاں پوچھو نہیں لاحساب ہیں ان کے اندر بہارہ خلا ہی سمجھا جاتا تھا اب اس دور کے اندر یہ تحقید چلی آ رہی ہے اور اسی لئے یہ کروں پہ جا رہے ہیں تیر میں یہ ہے کہ ان کروں کے اندر بھی عبادی ہے قرآن نے چودہ سو سال پیش تر کہا تھا کہ ان میں عبادی ہے تو میں نے تو آج غالبا آج ہی صبح کے اخبار میں یہ دیکھا وہ کہہ رہے ہیں سینکڑوں کی نہیں ایسے ایسے کریں آ رہے ہیں حساب کے اندر جس میں سینکڑوں صدیوں کی تعذیبیں مزمر ہیں وہ کہہ رہے ہیں یعنی ہم جو اس عرض کے اتنے سے خطے کے اوپر یہ کچھ کر رہے ہیں اور فنہ خان بنے ہوئے ہیں کہ ہم نے تعذیب و تمدن میں کمال آسل کیا وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا سلسلہ تحقیق کا انیس سو اٹھاسی میں شروع ہوگا لیکن جتنا ڈہٹا اس وقت تک آیا ہمارے ہاں وہ نظر آتا ہے کہ محضب قومیں ہیں اور بڑی کونہ محضب ہیں پتہ نہیں کب سے وہ اس طرح سے چلی آ رہی ہیں تو میں نے عرض کیا نا کہ قرآن کے الفاظ میں کہ ایک ایک حقیقت پر پڑا ہوا پردہ جب اٹھے گا تو قرآن کے کسی نہ کسی دعوے کی صداقت کا ثبوت بنتا چلا جائے گا رب السماوات والارد مما بیانا ہوا الرحمن اب یہ دیکھئے وہی آپ کو معلوم ہے کہ رہیمیت اور رحمانیت جو ہے اس کے معنی کے لئے مسلسل دینے والا رب السماوات والارد میں ربوبیت کی اندر وہ لے کے آگیا ہنگامی ضرورتوں کے مطابق کچھ دینے والا رحمان کے اندر ہوا گیا نارمل معمول کے مطابق بھی یہ ہوتا جائے تھا ہنگامی طور پر ضرورت پڑے گی تو اس میں بھی ربوبیت ہوتی چلے جائے گی اور پھر اس کی قیفیت یہ کہ لَا يَمْلِقُونَا مِنْهُو خِتَابًا انٹرفیر کرنے کی کسی کوئی اجازت نہیں ہے کوئی اس میں دخل نہیں دے سکے گا کیونکہ وہی ان تمام چیزوں کا مالک ہے اور وہی ذمہ دار ہے ان تمام چیزوں کی ربوبیت کا لَا يَمْلِقُونَ اَفْلِيَا خَتَابًا بات آگئی بہت بڑی وقت رہ گیا کم يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ الصَّفْسَنُ تھوڑا سا وقت ہے جتنا کچھ بھی اس کے متعلق قرص کر سکھوں جس دور میں یہ عجیب دور قرآن نے بتایا ہے اور وہ آئے گا اس عرض کے اوپر آئے گا وہ آئے گا غالباً آپ کے شہد زیل میں ہو جہاں قرآن نے کہا ہے کہ خدا اور اس کے ملائکہ آئیں گے اس عرض کے اوپر اس دور میں ہم جو جائیں گے وہ تو الگ چیز بات رہی قرآن تو کچھ اس قسم کا تصور دے رہا ہے یہ جو چیز ہے یہ قوم الروح والملائکہ ملائکہ تو یہ کائناتی قوتیں ہیں جیسا آپ کو معلوم ہے خدا بندی کی طرف کی رہنمائی خدای توانائی جیسا آپ کو معلوم ہے اور رول وہی کے لئے استعمال ہوئے ہیں قرآن کے اندر باطل کے نظام میں یہ جو کچھ بھی جہنمی نقشہ اس دنیا کا اس وقت ہے کس چیز کی کمی کیوں ہیں یہ سارا کچھ کائناتی قوتیں بے حساب چلی آ رہی ہیں لیکن وہ وہی کی رہنمائی کے اندر کام نہیں کر رہی ہیں ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے تصور کے مطابق یہ روحانیت والے جو ہیں یا شریعت والے جو ہیں یہ کہیں کہ ہم وہی کی رہنمائی میں کر رہے ہیں ان کے ہاں یہ کائناتی قوتیں نہیں ہوتی ہیں دونوں الگ الگ چل رہی ہوتی ہیں صحیح نظامِ خداوندی وہ ہے کہ جس میں کائناتی قوتیں اور وہی کی رہنمائی دونوں ایک صف میں کھڑی ہو کے سامنے آ رہے ہیں یوم یکوم الروح والملائکتو صفن ایک صف میں آگے پیچھے بھی نہیں یہ جو امتداج ہوگا وحی کی رہنمائی کا کائناتی قوتوں کے ساتھ طبی قوتیں جتنے بھی ہیں مغرب نے اس لئے جہنم بنا دیا ساری دنیا کو کہ کائناتی قوتوں کو مسخر کرتے چلے گئے اور پھر ان کو اپنی قومیت کے مفاد کے لئے استعمال کیا دنیا کو انہوں نے مذبہ بنا دیا جیل خانہ بنا دی ہے عقوبت خانہ بنا دی ہے تباہ کر کے رکھ دی قومیں اتنی قوتیں رہنمائی وحی کی نہیں ہیں مذہب مدعی ہے اس چیز کا کہ ہم وحی کی رہنمائی میں کام کر رہے ہیں کائناتی قوتوں کو ترک نفرت ترکشی الگ رہ گیا ایک پر سے تو کوئی پرندہ بھی نہیں اٹھ سکتا ہوائی جہاز تک نیچے آ گرتا ہے یہ تو دو پردیں ہے ضروری آدم کے سامنے ملائکہ سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے اِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي حُدَانْ فَمَنْ تَبِعَا حُدَائَا فَلَا خَوْفُنَا لَيْهُمْ وَلَا ہُمْ ملائکہ کا سجدہ ریز ہونا یہ کافی نہیں ہے یاد رکھو اس سے تو ابلیس ذرا سا تمہیں بیکائے گا تو وہ جاؤ گے جنت سے باہر خدا کی رہنمائی ساتھ ہونی چاہیے پھر یہ ملائکہ کی قوتیں جو ہیں یہ کارفرما ہوتی یہ ہے جو قرآن یہاں کہہ گیا کہ وہ دور جس میں اس دنیا کے اندر جنتی نقشہ برپا ہوگا اس میں یہ صورت ہوگی کہ کائناتی قوتیں اور آسمانی رہی کی رہنمائی دونوں ایک صف میں کھڑی ہوں گی لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ عَذَنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ ثَوَابًا اور اس کے اندر جیسا میں نے ابھی کیا کوئی اور انٹرفیئر نہیں کر سکے گا وہ صرف وہ کہ جو خدا کے قانون کے مطابق وہ بات کرے اور وہ موقع محل کے لحاظ سے مفید ہو وہ لوگ ہوں گے جو یہ ان لوگوں کے متعلق ذکر آ رہا ہے جو اس کائناتی قوتوں اور رہی کی رہنمائی کے امتزاج سے پھر معاشرہ متشکتل کریں گے ان کی اپنی قیفیت بھی یہ ہوگی کہ کوئی بات بھی ہو ایسی نہیں کریں گے جس میں خدا کا قانون اس کے ساتھ معلوم نہ ہو اس کے مطابق یہ کچھ کریں گے ذَلَكَلْ يَوْمُ الْحَقُ یہ الحق کا دور ہوگا غور فرمالیہ الحق کا دور یہ ہے الحق کا دور فَمَنْ شَاطْتَخَذَاِلَا رَبَّهِمَا دروازیں کھلے ہیں اس کے لئے جس قوم کا جی چاہے آکے داخل ہو جائے کسی کے دروازیں بند نہیں ہیں دو چیر منٹ جی ایک ساتھ حتم ہو جائے گی اِنَّا اَنزَرْنَاكُمْ عَدَابًا قَرِيبًا پھر وہ دیکھ لی گیا قریبا آگیا وہ جو قریب ہی ہے تمہارے عذاب تباہی بربادی کھڑی ہوئی ہم نے وارن کر دی ہے تمہیں اس کے متعلق کیا بات ہے اس خدا کی وارن کرتا ہے پہلے وہ نہ جانا اس کے قریب تباہ ہو جاؤگے برباد ہو جاؤگے مر جاؤگے قریبا یَوْمَ يَنْزُرُ الْمَرُو کیا ہے وہ جس دن ہر فرد دیکھ لے گا کیا چیز دیکھ لے گا جو کچھ اس نے پہلے بھیجا ہوا ہوگا کیا ترم ہے کیا اس طرح ہے قرآن کی یہ عمل پہلے سرزد ہوتا ہے نتیجہ ہمیشہ اس کے بعد نکلتا ہے جو کسی کے اپنے ہاتھ نے پہلے بھیجا ہوگا آنا ہے یہاں کسی نے رہنے کے لیے چار دن کچھ چیزیں وہ پہلے بھیج دیتا ہے کہ میں جہاں جاؤں تو وہ تیجہ موجود ہوں وہاں اس کے مطابق مجھے وہاں زا کے انتظام کرنا ہے پہلے بھیجا ہوا تمہارا ہی بھیجا ہوا ہے کسی اور کا نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ بخشیش کے طور پر دیا ہوا ہے تمہارا ہی بھیجا ہوا ہے بھیجا ہوا اگر زہر بھیجا ہوا ہے تو اتباہ ہی آ جائے گی تریاغ بھیجا ہوا ہے تو زندگی ملے گی قدمت جدا ہو اور انجام جو بتایا ہے ان کا جنہوں نے خلاف ورزی کی تھی قانون کی یکول القافر یا لائتنی کنتو ترابا اور اس وقت یہ جو تھے جو ہم کو سامنے عذاب کو دیکھ کے کہیں گے ایک آش میں صاحب اختیار انسان ہونے کی بجائے مٹی کا توتا ہوتا تو باز فرص تو نہ ہوتی ہم میرے کیا بات کہہ گیا جن کو حساب کا پتہ تھا ڈھر تھا حضرت عمر عزیرہ تعالیٰ نہ ہو کے رہادت کے آخری الفاظ تنکہ اٹھایا خوش کہا کہ عمر عمر ہونے کی بجائے یہ تنکہ ہوتا تو حساب کا آئی ڈر نہ ہوتا یہ مطلقہ کنتو ترابا جو کہے گا کہ ایک آج میں صاحب اختیار انسان نہ ہوتا مٹی کا توتا ہوتا ہے ان نبا سورت اٹھتر اس کی آخری آیت تھی یہ اگلی درس میں انشاءاللہ ہم سورہ النازیات لیں گے عجیب و غریب سورت وہاں بتائے گا کہ یہ جو جماعتیں اس طرح سے تیار کی جا رہے ہیں ملائکہ اور روح کی سخت پستہ جن سے کام ان کا فنکشن کیا ہے دین کا مطلب کیا ہے اسلام کے معنی کیا ہے جماعت اسلامی کاہ کے لئے وجود میں لائی جاتی ہے چار لفظوں میں دو دو لفظوں کی آیتیں ہیں عزیز آنے من چار آیتیں ہیں دو دو لفظوں کی آٹھ لفظوں میں پورا نظام مقصود